اسلام علیکم وابڈا میں دو ہزار چوبیس کی بڑی مزید اور بھٹیوں کا اعلان ہوا ہے اور آپ اگر ان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ دی جائیں گی وابڈا کی نسامیوں میں اپلائی کرنے کے لیے پورے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں تفصیلات کی ڈیٹیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ورسے آن لائن یوٹیوب چینل پر چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو مزید کسی بھی اپڈیٹ کی تفصیلات کی ڈیٹیل سے اس چینل کے ذریعے انفرمیشن ملتی رہیں سیج آب سیٹی ویب سیٹ اوپن کرنے کے بعد مزید اس طرح کی اپڈیٹ اوزانہ کی بنیاد پر جانے چاہیں وہ آپ ورس اپ پر ذریعے انٹرنیشنل لیوز پر ویزن جاب کی انفرمیشن جانا چاہتے ہیں یا آپ کو ویڈاوٹ انویسٹمنٹ کسی بھی انفرمیشن کی تفصیلات کی ڈیٹیلز گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کی وہ دی جاتی ہے اس ویب سیٹ کے ذریعے گورنمنٹ سیکٹرز کی ڈیٹیلز میں وارٹر اینڈ پاور ڈیولپنٹ آتھارٹی جاب کے لنک کے لابہ آپ یہاں پہ چیک کریں گے دیگر آج کی ریٹ میں بہت ساری اور بیٹ اپارٹمنٹ کی جابز آئی ہیں جنہیں آپ لائی کرنے کے ساتھ مکمل انفرمیشن جان سکیں گے وارٹر اینڈ پاور تھارٹی جاب کا لنک آپ اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اپن کرنے کے بعد اس پیش پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ میٹرک انٹر میڈیر تعلیم والے بھی ان جابز کے لیے ستائی جولائی دوہزار چوبیس تک اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو انٹرنیشنل لیولز پہ کسی جاب یا سی وی کے لیے اپلائی کروانا ہے تو ہم سے 03090001982 کے ذریعے رابطہ کریں اور آپ کو کسی بھی گورنمنٹ جاب اور پاکستانی سی وی بنوانے کے لیے 03427467142 کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنے سے آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی آپ کو دیگر اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ کی تفصیلات کی ڈیٹیلز چاہیے ہوں اپلائی کے میتر کے ساتھ اس ویب سیٹ پہ آ کے وزٹ کریں پہلی ایڈو اٹریجمنٹ میں جونئیر سٹور کیپر کے لیے سامیہ ہیں گیار میں سکیل کے لیے میٹرک تلیم والے 18 سے 30 سال پنجاب سے صرف اپلائی کر سکتے ہیں دوسری پوش کے لیے ایف ایسی تلیم والے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں 18 سے 30 سال تک ان جاب میں اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں اس کے علاوہ سسٹرنڈ مینیجر جونئیر انجیننگ الیکٹریکل کیا سامیہ ہے بی ایسی بی ایٹ ڈی ای 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 ڈیگری الیکٹرونیس کی آپ کی ہونی چاہیے تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں 33 سال تک کے افراد پنجاب سندھ کے پی جے پلوچستان فارٹا سے اسسٹرنڈ مینیجر اسسٹرنڈ مینیجر اکاؤنٹر اسسٹرنڈ مینیجر ایچ آر کی سامیہ بھی وابڈا میں آئی ہیں جو 33 سال تک کے افراد اپنے ڈسٹرک وائز اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور اپلائی کی تفصیلات کی ریٹیل جانے کے لیے آپ اس ویب سائٹ پہ آکے تفصیلات کی ریٹیل جانے پندرہ جولائی دوہزار چوبیس تک اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پہلی پوشٹ کے لیے پچیس جولائی ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ان کی افیشلی ویب سائٹ کے ذریعے اپڈیٹ دیتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس پورٹل کے ذریعے جو آپ کو انفرمیشن دی جاری ہیں آپ ان کی ویب سائٹ کے ذریعے یہ دیکھیں کلک کھیاگر بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس اس کا اپلائی کا اپلائی کرنے کے لیے ان کی آٹی ایس کی اپن ہو کے آ جائے گی اس اوٹی ایس کی ویب سائٹ میں آپ لہوڑ الیکٹر کل سپلائی کمپنی کی مختلف اثامیوں کی ڈیٹیل ایک سکتے ہیں ان دونوں آپ لنک کو الہدہ الہدہ اوپن کریں گے جن میں آپ کو الہدہ الہدہ ان کی اثامیوں کی ڈیٹیل میلیں گی یہ لازڈیٹ دیکھ لیں کہ جب یہ اناؤنس ہوئی ہوں گی یہ ویکنسیز اس کے مطابق آپ ان کے جب اگلے پیجوز پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز ملیں گی پہلی پوشٹ کے لیے دیکھیں یہاں پہ الیکٹریکلز کسٹمر سرویسز اکاؤنٹن اور ایچ آر کی سامیوں کے لیے ویو کے بٹن پہ جس پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیکسٹ اپلائی کر سکیں گے اور دوسری اسی طرح جو اسی پوشٹ ہے اس کے لیے آپ کو لیدہ ہی اس کی ڈیٹیلز ملیں گی جو کہ آپ کو لازڈیٹ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئے مل جائیں گی آپ جب ویو کے بٹن پہ کلک کریں گے ریجسٹریشن فارم آ جائے گا جو کہ آپ آن لائن فارم کو سممیٹ کر سکیں گے دوسری ایڈو اٹائزمنٹ کے لیے جیسے آپ آکے یہاں پہ ریجسٹریشن فارم پہ کلک کرتے ہیں یہ مینویلی طور پہ فارم آپ فلپ کرنے کے بعد سممیٹ کریں گے اور دوسرا فارم جو آپ کو میں نے بتایا یہ آن لائن سممیٹ آپ نے کرنا ہوگا آن لائن فارم کو سممیٹ جو کرنا ہے اور اس کے لیے اوٹی ایس ویب سائٹ کے ذریعے یہاں پہ جو آپ کو اپ ڈیٹ ڈی گئی ہیں ان کو آپ اپن کرنے کے بعد ہی اپلائی جان سکیں گے میں رپیٹ آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جو ویکنسیز آئی ہیں ان میں اپلائی کرنے کے لیے یہ دو ویکنسیز آپ نے اپن کرنی ہے یہ بلی دوڑ لہور الیکٹیکل سپلائی کمپنی کی ایک میں اون لائن اپلائی ہے اور ایک میں مینویلی اپلائی ہے اون لائن اپلائی کرنے کا فارم اس طرح آجے گا مینویلی فارم فلپ کرنے کا طریقہ یہ آجے گا اس میں آپ نے جو ٹیسٹ سینٹر جہاں کا رکھنا چاہتی ہیں اس کے لیے آپ اپنا سٹی یہاں پہ سلیکٹ کریں گے جیسے میں گھجاں والا سے ہوں مجودہ تصویر کے ساتھ اپنا فل نیم فادر نیم آئی ڈی کارڈ نمبر ایک ایک بوکس میں آپ مسلم ہیں ہدا نہ اثر ڈیسیبل والے یس کریں نہیں تو نو میل فیمل کے ساتھ اپنا پوسٹر ڈیس ایج ڈیٹو برٹ میری سٹیٹس فون نمبر اور اپنا ڈسٹرک سٹی کے ساتھ اپنی یہاں پہ آکے جو ڈیٹیل لکھیں ہے آپ کی ایمیل کی اپنی کولیفکیشنز کی جس میں میٹرک میجر سبجیکٹ پاسنگ یر اپٹین مارکس روٹل مارکس پرسنٹیج اور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ آکے اس کی ڈیٹیل ساری لکھیں گے اس کے بعد آنے کے بعد آپ کا جو ادر کولیفکیشنز میں آپ نے یہاں پہ ایکسپیدینس ہے وہ آپ ٹائپ کریں آپ کی اگر کوئی جواب آپ نے کی بھی ہے اور اسی طرح اپنا نام اور فادر نیم لکھنے کے بعد سگنیچر کریں تھم امپریشن کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیسٹ کروانے کے بعد اپنے اٹیسٹ کر کے بھیجنی ہے اس کو آپ نے سارے پڑھ لینا ہے انسٹرکشنز کو فالو کر لینا ہے اور اس اڈریس پہ آپ نے فارم کو سممیٹ کرنا ہے فیز اس کی جمع کروانی ہے جو اسی ایچ بیل الائٹ بینک بینک الفلا حبیب میٹرو بینک کی آپ جس بھی برانچ میں فیز جمع کروانا چاہتے ہیں صرف الائٹ بینک میں 110 سر پہ ہے باقی سممیں صرف 80 پہ فیز ہے ایک آپ نے بینک جمع کروانے کے یہ والی فائل رکھ لے گئے دوسرا آپ نے مینولی طور پہ فارم کے ساتھ جو سممیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ اریجنل سلپ بھیجنی ہے جب آپ اونلائن فارم فلک اپ کریں گے یہ سارا فارم ریجسٹریشن کرنے کے بعد یہ ساری آپ سے چیزیں پوچھی جائیں گے اور اونلائن کے بعد آپ کو چلان فارم آجے گا جو آپ نے سکین کر کے اپلوڈ کر کے سممیٹ کرنا ہوگا یاد رکھیں یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیسٹیٹ کروانے کے ساتھ اپنے ان کو اٹیسٹ کرنے کے بعد سممیٹ کرنے ہی ہیں دیئے وے اڈریس پہ آپ پنجاب کے یا پاکستان کے جس بھی ڈسٹرک سے ان جابز کے لیے اپلائی کرنے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے ویلڈ آئی ڈی کارڈ اور ڈومی سل کے ساتھ دیگر اس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کے لیے سیج آب چیٹی ویب سیٹ کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ وابڈا جاب کا مل جائے گا اور گورنمنٹ جابز کے ساتھ انٹرنیشنل لیولز پہ جاب گورنمنٹ سکیم کے ساتھ کسی بھی اپ ڈیٹ کی روزانہ کی بنیاد پہ انفرمیشن جانے کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن رکھیں تاکہ مزید الٹ سے آپ کو سب سے بہلے اگاہ رکھا جا سکے اللہ حافظ